ایسٹی ایف نے کوٹ سے مانگی تھی ریمان کی مانگ منظور ہو گئی ہے لیکن ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا کہ پولس کو آخر کتنے دنوں کی ریمان ملی ہے لیکن خلال جو بڑی جانکاری نکل کر آئی ہے وہ یہ نکل کر آئی ہے کہ یوپی ایسٹی ایف نے کوٹ سے ان تینوں کی ریمان مانگی تھی اور آج ان تینوں کو پریاغراج سی جم کوٹ میں پیش کیا گیا تھا اس پیشی کے خبر کے بیش میں جانکاری نکل کر آتی ہے کہ جس اسپطال کے باہر اس حتی اکان کو انجام دیا گیا تھا وہاں پر ان کو دوبارہ سے لے جایا جا سکتا ہے کرائم سین کو ایک بار پھر سے پولس ریکریئیٹ کر سکتی ہے اور یہ سمجھنے کوشش کر سکتی ہے کہ آخر ان تینوں نے اس حتی اکان کو کیوں انجام دیا اور اس کے پیچھے ہینڈلر کون تھا وہ کون تھا جس نے انہیں یہاں پر بیجا کیونکہ جس پسٹل کا ذکر ہوا ہے وہ پانچ سے سات لاف روپے کی ہے اور ان تینوں کے اگر باگ گراؤنڈ آپ دیکھیں گے تو کافی سامان پریوار سے آتے ہیں ایسے میں تین لوگوں کا الگ الگ جگہوں سے آنا ایک جگہ پر ملنا ہوتیل میں ٹھہرنا اور اس کے بعد اس حتی اکان کو انجام دینا سوال کئی سارے بڑے ہیں اور اسی لئے کرائم سین کو ریکریئیٹ کر سکتی ہے بولس تو بڑی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں اتیق ہتیا کان کے آروپیوں کی ریمان جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اور فیلحال یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے تو آج تک پر ویٹ میوز میں ہم آپ کو اس وقت سب سے بڑی خبر بتا دیں تینوں آروپیوں کو لے کر کوٹ سے نکلی ہے پولس اور یہ بڑی جانکاری نکل کر آئی ہے کلوے نسبتال لے جائے سکتے ہیں تینوں آروپی اور وہاں جانے کے بعد جو کرائیم سین تھا اسے پولس ان کے ساتھ ری کریئیٹ کرے گی کسٹڈی مل گئی ہے لیکن کتنے دنوں کی ملی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور فیلحال جو بڑی جانکاری نکل کر آئی ہے وہ یہی کہ پریاغراج سی جیم کوٹ میں پیشی ہوئی اور تینوں آروپیوں کی ریمان جو ہے یوپی ایسٹی ایف نے مانگی تھی جسے منظور کر لیا گیا ایسٹی ایف کے پاس ان کی ریمانڈ ہے حالانکہ کتنے دن کی ریمانڈ ہے کتنا وقت یہ وہاں رہیں گے یہ اب تک سپش نہیں ہو پائے لیکن تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حملہ وراؤ کی کوٹ میں پیشی کی تصویر ہے پولس کا سرکشہ گھیرا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے پولس فرشاسن چاکچوبند ہے اور تینوں آروپی جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کی جس وقت انہیں کوٹ میں پیشی کے لیے لے جا جا رہا تھا اور مہدپور تصویریں موقع پر چوتھے شخص کی موجودگی کبھی ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی شخص تھا جو ہانڈلر ہے جس نے ان سب کو یہاں سے جانکاریاں دی لیکن فلحال کس کے حکم پر یہ ہتیا ہوئی ہے یہ دیکھنے جاننے سمجھنے والی بات تو بڑی جانکاریاں نکل کر آ رہی ہیں عتیق کے تین ہتیارے اور سوال یہ کی وہ چوتھا ہنڈلر کون تھا یہ جو لال نشان میں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہی شخص ہے جنہوں نے اس ہتیا کان کو انجام دیا ہے لولیش، سنی اور ارن یہ تین شوٹر جنہوں نے اس ہتیا کان کو انجام دیا اور اب پولس کشاسن انہیں لگاتار پوچھتاج کر رہی ہے اسٹی ایف ان کے ساتھ سین کو ریکریٹ کرنے والی ہے اور اسی خبر پر زیادہ باتشیت کے لیے میرے صحیح ہوگی ابھیشیک مشتہ جڑ رہے ہیں ابھیشیک ایسٹی ایف وہ کہا جا رہا ہے کہ ریمانٹ جو ہے وہ مل گئی ہے حالان کتنے دنوں کی ملی ہے یہ سپش نہیں ہو پایا ہے لیکن ذرا بتائیے جب انہیں کوٹ ملے جائے گیا تو اس وقت وہاں پر کیا کچھ گھٹنا ہے جو گھٹت ہوئی ساری جانکاری تفصیل سے دیجئے دیکھیں سبحانکار سب سے ضرور یہ ہے کہ اس کوٹ میں پہنچانے کے لیے پولس نے کتنی سرکشہ دی کیا سرکشہ میں تینوں شوٹرز لائے گئے اس بات کو سب سے پہلے دیکھا جا رہا تھا اور یہی کارر تھا کہ صبح جب تابر توڑ پرطابگر جیل سے ان کو پریاغ راج لائے گیا سیدھے پولس ریزرور لائن لے گئے کوٹ کے کھلنے سے پہلے ہی 9 بچ کر 20 منٹ پر تینوں شوٹرز کوٹ کے اندر موجود تھے پرمیسس میں اندر الگ سے رکھا گیا تھا جیسے ہی کوٹ میں مجسٹریٹ آئے ہیں لگپک 10 بچ کے 5 منٹ کے لگپک ان کو وہاں پر پیش کیا گیا 5 سے 7 منٹ تک وہ رہے اس سے زیادہ کا سامنے نہیں لیا گیا اور سیدھے جو ہے اسیٹ نے وہاں پر 7 دن کی ریمانڈ مانگی ہے لیکن ابھی کوٹ کا جو آرڈر ہے وہ ٹائپ ہو رہا ہے کچھ دیر میں پتا چل جائے گا کہ کتنی سوکرتی کوٹ نے دی ہے کیونکہ جو باتیں لگاتار سامنے آ رہی تھے ان تینوں شوٹرز کو لے کر کے چائز پوری گھٹنا کو انجام دینے کے پیچھے ساجش کرتا کا ماننا ہو جو پسٹل سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز ان کے پاس تھے اس کے علاوہ ایک چوتھے شخص کو لے کر کے بھی آشنگ کا جتائی جاری ہے جو اس موقع واردار پہ تھا اور ان کو اشارے کر رہا تھا اور جن کے کہنے پر اس سب کام ہو رہا تھا تو ان تمام چیزوں کو کھنگالنے کے آج کوایت ہوگی اس میں سب سے بہتپون ہوگی دو چیزیں ایک تو پوچھتاچ کے ذریعے لگاتا ریمانٹ پر لے کر کے ٹیم جو ہے اس آئیٹی کی وہ دن تمام پہلوں کو کھنگالے گی سین ڈی کریشن کو بھی کیا تھا سکتا ہے کیونکہ جو ویوستہ سرکشہ کی وہ وہاں پر بڑھا دی گئی ہے وہاں پر پہلے سے ویجلنس پڑھا دیا گیا کالویل ہسپٹل میں کیسے وہ پہنچے کہاں کہاں گئے اس کے علاوہ پریاغ راج میں وہ ریلوے سٹیشن اور بسٹین کے علاقے میں رکے بھی تھے تو کہاں وہ گئے کس کے سمپرک میں تھے کس سادھن کونہوں نے اپیوک کیا موبائل فونس میں سے وہ لوگ آپس میں کریکٹڈ نہیں تھے یہ بات بھی کہی جاری ہے تو انہیں کلو کیسے مل رہا تھا کون ان کو گائیڈ کر رہا تھا یہ سمام سوالوں کے جواب جو ہے اس وقت سائٹی کو چاہیے کل ریمانٹ کی عرضی داخل کی تھی آج ریمانٹ مل گئی ہے سمائے کتنا ہے وہ ابھی کچھ دیرے پتا سکتا ہے ٹھیک ہے بشیک آپ لگاتا ہے نظر بنائے رکھئے